اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم فری ریڈیکلز کو ڈسکس کرنے والے ہیں لاس لیکچر کے اندر آپ کو یاد ہوگا اگر تو ہم نے آئینز پڑے تھے اٹومک آئینز مولیکولر آئینز اور ساتھ میں نے ایک کیمیکل سپیشیز کے اندر فری ریڈیکل لکھا تھا لیکن ہم نے اس ویڈیو کے اندر اس کو ڈسکس نہیں کیا تھا تو آج انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہم فری ریڈیکلز کو کور کریں گے سب سے پہلے میں نے یہ definition لکھی ہوئی ہے فری ریڈیکلز کی جو آپ کی بک میں definition mention ہے same to same میں نے وہی بارڈ پر لکھی ہے ٹھیک ہے تو اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ فری ریڈیکلز ہوتے کی ہیں فری ریڈیکلز کہتے ہیں جی فری ریڈیکلز are atoms اور group of atoms possessing odd number of unpaired electrons ٹھیک ہے یہ definition ایک لکھی ہوئی ہے اس definition کا مطلب کیا وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ فری ریڈیکلز ایسے ایٹمز ہوتے ہیں یا ایسے group of atoms ہوتے ہیں جن کے پاس odd number of electrons ہوتے ہیں unpaired electrons ہوتے ہیں ان کو ہم فری ریڈیکلز کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو definition ہے انشاءاللہ آگے ہم چل کر اس کو دیکھتے ہیں کہ فری ریڈیکلز جو ہیں یہ بنتے کیسے ہیں اور ساتھ تو یہ جو میں نے property لکھی ہے highly reactive یہ highly reactive کیوں ہوتے ہیں اور generate کیسے ہوتے ہیں یہ سارا کچھ آج ہم اس ویڈیو کے اندر پڑھیں گے تو سب سے پہلے definition کو ہی discuss کر لیتے ہیں صحیح طریقے سے کہتے ہیں جی فری ریڈیکلز آر ایٹمز اور group of ایٹمز یا تو یہ ایک ایٹم ہوگا single ایٹم بھی ہو سکتا ہے یا پھر یہ group of ایٹمز یعنی کہ molecule ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جو کہ unpaired electron پوسیس کرتا ہو unpaired electron کا مطلب ہے کہ valence shell کے اندر single electron ہو سکتا ہے یعنی کہ جس کی pairing نہ کسی کے ساتھ ہوئی بھی ہو unshared ہوگا یا unpaired ہوگا اور odd number آپ کو پتا ہے 1, 3, 5, 7 بغیرہ ہوتے ہیں اس کی representation ہے کہ ہم free radical کو represent کس طرح سے کرتے ہیں representation ہے by putting a dot on element جو element free radical ہوگا ہم کیا کرتے ہیں اس کے اوپر dot لگا دیتے ہیں جیسے کہ یہ examples لکھی ہوئے ہیں hydrogen کا ایک ایٹم ہے اس ایٹم کے اوپر یہ dot لگایا گیا اس dot کا مطلب ہے کہ یہ ایک free radical ہے ٹھیک ہے یہ اس کی representation ہے اسی طرح سے کلورین کے اوپر dot لگایا گیا یعنی کہ یہ free radical ہے اور اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ group of atom ہے اس کے اندر ایک سے زیادہ atoms ہیں CH3 methyl group ہے اس کے اوپر dot لگایا گیا یعنی کہ group of atoms ہے یہ ایک molecule ہے اور free radical بھی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی representation ہے اس کے بعد کچھ properties لکھی ہوئی ہیں highly reactive یہ جو free radicals ہوتے ہیں یہ highly reactive ہوتے ہیں بہت جلدی reaction کر لیتے ہیں اور ان کی reason کیا ہے کہ یہ کیوں جلدی reaction کرتے ہیں وہ ہم ابھی discuss کر لیتے ہیں اس کے بعد ہے generated by homolytic breakage کہ یہ free radicals بنتے کیسے ہیں homolytic کہتے ہیں ہم equal کو یعنی کہ دو atoms کے درمیان میں اگر ایک bond بنا ہوئے ہے اس کی homolytic یعنی کہ equal breakage ہوتی ہے equal breakage between two bonded atoms تو آپ کہتے ہیں کہ free radical generate ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اچھا جی اب ہم examples کے طرح سمجھ لیتے ہیں کہ free radical generate کیسے ہوتے ہیں یہ highly reactive کیوں ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک general example دینے لگا ہوں آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے پاس ایک item ہے ٹھیک ہے ہم suppose کر لیتے ہیں hydrogen atom آپ کو پتا ہوگا کہ hydrogen atom کے valence shell میں صرف ایک electron ہوتا ہے تو یہ ہم ایک electron بنا لیتے ہیں اسی طرح سے ایک اور hydrogen atom ہے اور اس کے valence shell میں بھی صرف ایک ہی electron ہوگا تو یہ ہم بنا لیتے ہیں cross سے یہ دو hydrogen items میں نے بنایا ہیں جن کے درمیان میں electrons موجود ہیں ایک ایک electron موجود ہیں اچھا آپ دیکھیں آپ نے پہلے پڑا ہوئے duplicate rule octet rule duplicate rule کے مطابق valence shell کے اندر دو electrons ہونا compulsory ہے تو اگر آپ ان دونوں hydrogens کو دیکھیں تو ان کا duplicate rule complete ابھی نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ ابھی unstable form میں ہے ان کو stability gain کرنے کے لیے duplicate rule complete کرنا یعنی کہ اپنے دو electrons جو ایک ایک electron ہے یہ share کر لیں گے ان کا duplicate rule complete ہو جائے گا اور یہ stable ہو جائیں گے یہ ساری چیزیں ہم پہلے last lectures کے اندر discuss کر چکے ہیں اچھا اب دیکھیں کہ یہ جو دونوں hydrogens ہیں یہ جب sharing کر لیں گے electrons کی تو اب یہ electron جو ہے اس کے پاس یہ جب اپنے atom اپنے shell میں orbitals میں revolve کرے گا تو ساتھ اس کے orbitals میں بھی آئے گا اسی طرح سے یہ بھی اس مطلب کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں electrons جو ہیں یہ share ہو چکے تھے sharing کی وجہ سے اب یہ بن چکا ہے pair of electron تو pair of electron ہم نے یہاں پر definition کے اندر پڑا کہ odd number ہونے چاہیے لیکن 2 جو ہے وہ odd number نہیں ہے اور ہم نے پڑا کہ unpaired electron ہونے چاہیے یہاں پر unpaired نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک molecule ہم نے بنائے H2 آپ اس کو کہتے ہیں H2 لکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو hydrogen اس کے اندر ہیں اب دیکھیں definition کے مطابق free radical generate کیسے ہوں گے بریکیج ہونے چاہیے تو اگر یہ ان دونوں items کے درمیان میں بریکیج ہوتی ہے bond کی bond ٹوٹ جاتا ہے جیسے ہی bond ٹوٹے گا تو یہ pairing جو electron کی ہو چکی تھی یہ ختم ہو جائے گی اب یہ item الہدہ اور یہ والا item الہدہ تو سیم دوبارہ سے اسی طرح سے ہو جائے گا کہ hydrogen کے valence cell میں پھر سے ایک electron رہ جائے گا اور اس hydrogen کے valence cell میں بھی ایک electron رہ جائے گا ایک اب ایک odd number ہے اور یہ pairing up ہو چکی ہے ختم single single electron ہو گئے یعنی کہ اب یہ آپ کہو گے کہ اس کے hydrogen کے valence cell میں صرف ایک ایک electron رہ گیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے اوپر ڈوٹ لگا دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک free radical ہے ٹھیک ہے ایک example دیکھتے ہیں اس سے ہمیں hydrogen sorry free radical clear ہو جائے گا ہم نے یہ ایک example لکھی تھی یہاں پر CH3 ٹھیک ہے میرے خیال سے اب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ atoms جو ہیں وہ bond بناتے کیوں ہیں اور پھر ٹوٹیں گے تو کیا ہوگا آپ دیکھیں کہ CH3 ہم نے ایک example لی تھی یہی دوبارہ سے ہم اس کو ہی discuss کر رہے ہیں CH3 یہ اصل میں پہلے کیا ہوتا ہے CH4 آپ کو پتہ ہے کہ ایک methane کا molecule ہے methane ہوتا ہے ہم یہ CH3 کی example لے رہے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں اگر ہم CH4 کا structure بناتے ہیں تو اس کے پاس چار hydrogen's موجود ہوتے ہیں یہ چار hydrogen's اس کے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے methane group ہے یہ اب دیکھیں ایک carbon ہے اس کے پاس یہاں پر جو electron تھا وہ اس hydrogen کے electron کے ساتھ sharing کر رہا ہے اسی طرح سے یہاں پر electron ہے اس کے ساتھ sharing کر رہا ہے اسی طرح سے اس کے پاس ایک electron اور carbon کے ساتھ تو یہ چاروں طرف سے hydrogen کے electron کے ساتھ sharing کر رہا ہے اس sharing کی وجہ سے carbon بھی stem stable ہو رہا ہے اور hydrogen بھی stable ہو رہے ہیں ہم نے کہا homolytic leakage ہونی چاہیے تو اگر ایک یہ carbon کا یہ والا bond ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے باقی جو electrons کی bonding ہوئی بھی ہے sharing ہوئی بھی ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر یہ یہاں سے یہ ایک bond ٹوٹ جاتا ہے تو اب کیا ہوگا دیکھیں اب کیا ہوگا کہ یہ والا جو carbon ہے یہ carbon میں یہاں پر آگے لکھ لیتا ہوں یہ carbon آگیا اس کے ساتھ تین hydrogen تو attach ہیں یعنی کہ یہاں پر ایک hydrogen attach ہے ادھر بھی hydrogen attach ہے اور ادھر بھی hydrogen attach ہے ایسا سمجھ لیں کہ ہم ایک سینٹر میں ایک لائن لگا لیتے ہیں یہ والا حصہ الگ ہو گیا اور یہ والا حصہ الگ ہو گیا ایسا آپ سمجھ لیں تو یہ تین hydrogen تو ساتھ attach ہیں لیکن ایک یہ والا جو hydrogen الہدہ ہوا ہے bond ٹوٹ ہے اور یہ ٹوٹتا کیسے ہے جس ٹائم پر اس کو انرجی ملے گی اور انرجی کیسے ملتی ہے light انرجی ہو سکتی ہے heat انرجی ہو سکتی ہے جیسے ہی یہ انرجی کو absorb کرتے ہیں تو bond break ہو گا bond break ہونے سے اب یہ والا جو hydrogen ہو گا یہ الہدہ ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ hydrogen جو electron اپنا اس کاربن کے electron کے ساتھ شیئر کر رہا تھا جس سے ان کی pairing ہو چکی تھی اب اس کے پاس یہ electron جو تھا یہاں پر bond کیونکہ یہاں پر بھی ایک electron تھا bond جو بنا ہوا تھا بیچ میں وہ ٹوٹ گیا جیسے ہی ٹوٹے گا تو اس hydrogen کے valence شیل میں پھر سے ایک electron single رہ جائے گا یعنی کہ odd number میں رہ جائے گا unpaired رہ جائے گا اسی طرح سے کاربن کا یہ جو electron تھا یہ بھی unpaired ہو جائے گا اس کی جو pairing hydrogen کے ساتھ ہوئی تھی وہ اب ہو جائے گی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے کہ یہ CH3 اس form کے سمجھ لیں کہ ہم نے یہاں پر اوپر اس کو شو کر دیا تو جب CH3 کے اوپر ہم یہ dot لگاتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا ایک electron unpaired ہے اور unpaired ہونے کی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں free radical اسی طرح سے یہ جو hydrogen کا ایک electron unpaired ہوا bond کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس لئے ہم کیا کرتے ہیں hydrogen کے اوپر بھی dot لگا دیتے ہیں اس dot کا مطلب ہوتا ہے کہ اب یہ hydrogen بھی ایک free radical بن گیا ٹھیک ہے تو میرے خیال سے اب آپ کو یہ clear ہو گیا ہوگا کہ یہ generate کیسے ہوتے ہیں سب سے پہلے یہ دو bonded atoms ہیں کوئی سے بھی ہو سکتے ہیں ان کے درمیان جو bond بنا ہوا ہے light energy heat energy اس کو absorb کرتے ہیں جیسے ہی جیسے ہی وہ دونوں unpaired ہوں گے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ free radical generate ہو گیا ایک ہم نے یہاں پر property لکھی ہے کہ یہ highly reactive ہوتے ہیں بہت زیادہ reactive ہوتے ہیں ان کی reason یہ سامنے ہی لکھی ہوئی ہے کہ یہ highly reactive کیوں ہوتے ہیں ہم نے دو rules پڑے ہوئے duplicate rule and octate rule duplicate rule ہوتے ہیں satisfy ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ item جو ہے یا group of item جو ہے وہ stable ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو unstable form میں موجود ہیں unstable electrons are unstable items موجود ہیں اس کو بھی ہم ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں hydrogen کی میں دوبارہ example لے رہا ہوں ہم نے یہاں پر بتایا کہ hydrogen کے میں ایک electron ہے تو ہم دوپلیٹ رول کے مطابق کہتے ہیں دو electron ہونا چاہیے لیکن یہ اب اس time ہم کہتے ہیں کہ unstable form میں موجود ہے اس کے پاس دو electron نہیں ہے تو یہ کیا کرتا ہے نا کہ دوسرے item کے ساتھ ہائیڈروجن item کے ساتھ ان دونوں آپس شیئر کر لیں گے تو highly reactive کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس time پر unstable ہیں اپنی stability کو gain کرنے کے لیے بہت جلدی reaction کرتے ہیں کیونکہ یہ unstable ہیں اگر unpaired electron موجود ہے تو اپنی to attain their stability they bond with each ایٹمز کے ساتھ bond بنانا چاہتے ہیں بہت جلدی reaction کر لیتے ہیں تاکہ وہ اپنی stability کو gain کر سکیں اگر یہ single electrons ہوں گے تو یہ بہت جلدی ایک دوسرے کے ساتھ bond بنائیں گے تاکہ ان کی stability دوبارہ سے قائم ہو سکے دوبارہ سے وہ اپنے آپ کو stable کر سکے اس لیے ہم کہتے ہیں جی free radicals بہت زیادہ reactive ہوتے ہیں بہت جلدی reaction کر لیتے ہیں تو اگر آپ دوبارہ سے دیکھیں کہ ایسے ایٹمز یا group of ایٹمز یا تو یہ ایٹمز ہو سکتے ہیں یا جن کے پاس odd numbers ہوں گے odd number of unpaired electrons ٹھیک ہے unpaired ہوں گے unpaired کا مطلب ایک ہوگا یا اگر تین ہیں تو دو پیرنگ میں ہوگا ایک unpaired ہوگا اسی طرح سے اگر پانچ ہے وہ بھی ایک odd number ہے اس کے اندر چار electron جو ہوں گے وہ پیرنگ کی شکل میں ہوں گے ایک electron single ہوگا یعنی unpaired ہوگا اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی odd numbers ہیں سارے کے سارے تو پیرنگ کی شکل میں ہوں گے لیکن کوئی سا ایک electron جو گا وہ unpaired ہوگا اور اس unpaired ہونے کی وجہ سے ہم ان کو کہتے ہیں free radicals اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ free radicals جتنے بھی ہیں یہ بہت زیادہ highly reactive ہوتے بڑی جلدی reaction کر لیتے ان کی reason ہم بڑھ بڑھ